تین ماہ ہو گئی ہے ایک شاپ خالی بڑی ہوئی ہے لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے میں یہاں سے چالیزار لیتا ہوں تریپنزار میرا بلہ ہے چالیزار آپ لیتا ہوں تریپنزار بلہ ہے تو اب اس کا کیا حل ہے مجھے ہی بتا دیں انٹرنیشنل انویسٹر آپ بزنسمن ہے میرے سے زیادہ بہتر چاہتے ہوگی انٹرنیشنل جو بزنسمن ہے انویسٹر ہیں پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ڈیل کرتے یہاں پہ کیوں نہیں آکے بزنس کرتے چالی سال انہوں نے پہلے اکومت کی ہے اب یہ سولہ میرے میں کیا کر کے گئے ہیں بیڑا گھر کے گھر گئے ہیں پاکستان کا ہم نے پاکستان میں رہنا ہے ہم نے پاکستان کی ضرورت ہے ہمارے میں سمجھکار دوستو سواگت آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ڈیسٹر لیجیمنٹس میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دوستو ہم آپ کے لئے لے کر رہتے ہیں ایک سے ایک لیٹس نیوز ویسی ہی ایک لیٹس نیوز کے ساتھ پھر آدھی رہے ہیں آپ کے سامنے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو دوستو سسکرائب نہیں کیا تو پلی سسکرائب کر لیجئے اور یہی نیوز اگر آپ ہمارے فیس بک چینل پر دیکھ رہے ہیں تو پلی جمعہ فولو کر لیجئے تو دوستو خبرار یہ پاکستان سے پاکستان کی علاہت تو آپ سب جانتے ہیں اور پاکستان میں ابھی ایران کی ویجیٹ ہوئی تھی ایران اور اس میں خاص کچھ ملا تو نہیں ہے لیکن پاکستان نے اس چیز کا پورا زور لگایا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایران ہمیں کس میر کے بارے میں کچھ نہ کچھ سہیتہ ایران سے ضرور ملے گی لیکن ایران نے صاف انکار کر دیا تھا اس کے بارے میں اور ساتھ میں پاکستان کے حالاتات جو ہیں آج پاکستان اسی حالات کے لیے خود ہی جمعہ دار رہا ہے کیونکہ پاکستان نے کبھی اپنے دیش کے اندر کبھی سوچی نہیں ہے آج جو وہاں پر ہر انسان لون کے پیچھے دباو محسوس کرتا ہے اور دباو ہوا ہے ہر ایک انسان وہاں پر کیونکہ کرج اتنا بڑ گیا ہے اور بیپار وہاں پر کچھ خاص ہے نہیں ہے اور مہنگائی ہے جو چرم سیما پر پہنچ چکی ہے اور ہر انسان ہے جو ان کا کھون نہیں چوڑا جا رہا ہے مہنگائی کے ٹیکسز لگا لگا کٹ مہنگائی کے اور بڑھایا جا رہا ہے تو دوستو نیوز اسی کے اوپر ہے اور وہاں کے کچھ ریاکشنس ہیں پاکستانیوں کے دکنداروں کے اور جنتہ کے تو آئیے دیکھتے ہیں نیوز کو اور کرتے ہیں نیوز کو پہلے یہ بتائیں پاکستان کی جو کنڈیشن ہے آپ کا کاروبار کیسا جال رہا ہے کاروباری حالات بہت زیادہ ڈیسٹر بہت ہیں ایکشلی ڈالر سٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے پائزز بہت زیادہ پو گئی ہیں کسٹمر کی بائنگ پاور بہت زیادہ لوز ہو گئی ہے کسٹمر پر چیز ہی نہیں کر سکتا ایک چیز ہمارا لاسٹیئر سوٹ آتا تھا دو ہزار پے کا اس کی اب ہول سیل پرائز پچیس سو اٹھائیس سو روے ہو گئی ہے اور آکے سیل جو کرنا ہے اس کو پر مارجن کیا ہوگا کیسے ہوگا اب سیلری وہاں پر سٹیبل ہیں ٹھیک ہے یہاں جو سیلزمین ہیں یہاں مزدور طبقہ ہیں ان کی سیلری بھی آپ ہوں تو بزنس کچھ معاملہ بہتر ہو سیلری ہیں ڈاؤن جا رہی ہیں ٹھیک ہے اور بردر اکھراجاد بڑھتے جا رہے ہیں اچھا بائنگ پاور کے آپ نے بات کیا بڑی ہے اتھینٹیک بات ہے کہ بائنگ پاور لوگوں کی کم ہوتی جا رہی ہے اور ایکانومی یا مارکٹ ویلیو کسی بھی کنٹری کی بائنگ پاور کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتی ہے یہاں پہ پاکستان پہ صرف اور صرف لوڑ کا بزار گرم ہے ٹھیک ہے چور بزاری شروع ہے جو بھی سیاست دن آتا ہے اپنی جبے گرم کرتا ہے اور نکل جاتا ہے اور نکل جاتا ہے عوام کا کچھ بھی برے حال آپ بلیو کریں آپ کسی پسماندہ علاقے میں جائیں وہاں پہ جا کے حالات دیکھیں بلیو کریں لوگوں کے گھر میں تین تین چار چار دن سے لوگ کھانے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی بات جو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ اب لوگ بولنے سے بھی مطلب کا اثر ہے لوگ کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے بلیو می یہ پورے بزار کا ویزرٹ کیا ہے پہلا یا دوسرے لوگ آپ ہوں گے بھائی ہوں گے جنہوں نے بات کیا لوگ کہتے ہیں ہمارے بولنے سے فائدہ نہیں ہوگا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مطلب اپنی اپینین دینی چاہیے لوگوں کو پتا چلے یا حکمرانوں کو لیڈرز کو پتا چلے کہ بھائی وام تانگ ہے بھائی ہم لوگ بولیں گے نہیں ان لوگوں کو شرم کیسے آئے گی ہماری حکومت نے اب یہ بیوروکریٹس ہیں ان کو فارٹیونرز دے دی ہیں دو دو کروڑ پر ٹھیک ہے چینی کا ریڈ کہاں پہ چلا گیا آٹے کا ریڈ کہاں پہ چلا گیا دالوں کا ریڈ کہاں پہ چلا گیا خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے کچھ شرم کریں کچھ لحاظ کریں یہ جو عوام غریب بکھی سو جاتی ہے نا یہ حکمرانوں یہ آپ کی گول گردن پہ ہے آپ نے مرنا ہے آگے جواب بھی دینا ہے ایسے ہی ٹھیک ہے وہ وقت جو دور نہیں جب اللہ کی طرف سے آپ کی گردن پہ جب ہاتھ آئے گا نا ٹھیک ہے تب آپ سوچیں گے کہ ہم سے غلطی ہیں کیا ہوئی ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے جیسی عوام ویسے ہی حکمران اگر ابھی ہم آگے کی بات کرتے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو ابھی بھی جو عذاب آیا ہے اگر اللہ کی طرف سے آئے تو پھر اس کا ملو ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے آئے پبلک کی بہت بھی ذمہ داری ہے بہت سے ایسے قصور ہے پبلک کا بھائی بلکل ایسے ہی ہے آپ دیکھیں آپ مارکیٹ میں آئے ہیں بات کرنے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگ کے بعد کس چیز پر کریں ہماری بات سنوائی نہیں ہوتی کہ سنتا ہی نہیں ہے بھائی آپ بولو اپنے حق کے لیے نکلو اب عوام نکلی ہے نا بجلی کے بلے میں اپنے حق کے لیے خود نکلی ہے تو سیاستدان نے نہیں نکالا تو کچھ نہ کچھ کچھ حکومت کی طرف سے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے کوئی رلیف آئے گا کیونکہ اسے ریزن یہ ہے کہ جب ہم بات نہیں کرتے ہم بولتے نہیں ہیں گورمنٹ کو ایسا لگتا ہے بلکل سب نارمل جال رہا ہے اور وہ پھر ہمارے پر برڈن مزید بڑھاتے جاتے ہیں اب تو اوورال بورڈ لیول پر بہران ہے ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں تو یہ ہمارے حکمرانوں کے پروٹوگل دیکھ لیں ٹھیک ہے ہمارے حکمرانوں کے اب یہ جو بجلی کے بل لائے ہیں ان کی فری یونٹ سے دیکھ لیں ایسے ہی ہے یار کیا بات ہے سوچنے والی بات ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کے کریں گے تو بہتر ہوں گے لوڑ کا بزار گرم ہے ٹھیک ہے اس چیزوں کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے پاکستان کی طرف کس کی توجہ ہے مجھے بتائیں ٹھیک ہے اب پیڈیا ہی آئی تھی ان کی توجہ صرف نونلی کے اوپر تھی ان کو پکڑیں ان کو بند دیں ان کو کریں ایسے کریں اب نونلی کا ہی ہے اب نونلی کا ہی ہے وہ پیڈیا کی طرف اس کو پکڑیں میرا نام پرویز خانہ بزنس کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ سیلمنٹ ہوں لکمان مہاجر کلا ریل بزار میں ٹھیک ہوگیا آپ یہاں پہ سیلمنٹ ہیں بزنس کی اگر بات کریں بزنس کی اگر بات کریں کیسا چل رہا ہے صرف آپ کا نہیں اوورال پورے پکڑ اوورال یہ حساب ہے تین ماہ ہو گئی ہے ایک شاپ خالی بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے میں یہاں سے چالی زار لیتا ہوں تریپن دار میرا بلہ ہے چالی سے زار آپ لیتے ہیں تریپن دار بلہ ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا کیا حل ہے مجھے ہی بتا دیں انٹرنیشنل انویسٹر آپ بزنس میں ہیں میرے سے زیادہ بہتر اچھا بتا ہے انٹرنیشنل جو بزنس میں ہیں انویسٹر ہیں پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ڈیل کرتے یہاں پہ کیوں نہیں آگے بزنس کرتے چالی سال انہوں نے پہلے حکومت کی ہے اب یہ سولہ مینوں میں کیا گھر گئے ہیں بیڑا گھر گئے ہیں پاکستان کا یہ تو ہمیں ہم نے پاکستان میں رہنا ہے ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے بعد یہ ہے ہمارے مسائل اپنے اپنے مسائل کے لیے انہوں نے سب آگئے ہیں کوئی ہے یہاں پہ مجھے بتائیں نہیں یہاں پہ مجھے کوئی بھی نہیں ہے اور یہ دو ہم نے یہاں پہ مرنا جینا بھائی یہ تو ہمارے پالیٹیشنز کا ہمارے حکمرانوں کا سول بان گیا ہے گورنمنٹ کرو اور باہر حکومت کرو میں کہنا اللہ جنت زہا کو جنتوں میں جگہ دے ٹھیک ہے اتنا اچھا اس کا وقت گزرا ہے ہمارے اچھا سولہ ربیہ کا سولہ ربیہ کا ڈالر تھا اور آج کتنے 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 ساڑھے تین سو کا ساڑھے تین سو کا اپن مارکٹ میں میں تو لینے چاہا نہیں ساکتا اگر میں لینے چاہتا تو آپ کو بتاتا اچھا یہ تین سو سال تین سو کا یہ تین سو پینٹس گھا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ پتہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی وام کا سوچتے ہیں ٹھیک ہے موڈی کتنا بھی بورا آدمی ہے اچھا اس نے اپنے ملک کتنا سوار لی ہے ٹھیک ہے کہاں چلا گیا ہے پانچ وی پانچ وی پانچ وی ڈالر ہے وہاں پہ پہلے ہم میں بتاتا چان پہ چلا گیا چان پہ چلا گیا چان کو تو چھوڑو پاکستان ابھی زمین کی بات کرو زمین میں کیا حال ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ بات سنے میری بات انڈیا میں انڈیا جاتے تھے نا سی بیاسی میں اچھا تمہاری پیسے زیادہ پیسے ملتے تھے ہماری رقم پاور سی پاور سی ٹھیک ہے غوانستان چاہتے تھے سو روپے لے ایک لاکھ روپے ملتا تھا ایک سو روپے ملتا تھا ہاں جی یہ بات ہوگی ایسی بیاسی ایسی کی بات بلکہ پاکستان کی کرنسی چاہتے تھے ہائی لینڈ جاتے جی ہمیں پتہ ہمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں ہم میں بھی چیخ آپ بھی چیخ ہمیں ایسا کرنا چاہیے ہمارا ایمیج پاکستان کا ایمیج ہمارے بزنس دوسرے کنٹریز کے ساتھ بہتر ہو تمہاری ویلیو بہتر ہو تمہاری ویلیو کیسے بہتر ہوگی بھائی دیکھیں کینیڈا میں ہوا ہے اس کا یونیورسٹی میں لیکچر ہو ہے جنہوں لوگوں نے کی ہے وہاں پہ دنواشی کا نام آگیا تھا تو پھر چھوڑے ہمیں کچھ نہیں مارا بن بہتر اللہ بہتر اللہ 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 بہتر کرنی چاہیے کس نے کرنی ہے کوئی بہتر ہے سنگ ایک دن ساتھ آگیا ڈو مین ہے دیکھانے باندھ باندھو آگی چاہیے ہی مر جائیں گے مہنگی ہوتی ہے وہ زیادہ خریدی جاتی ہے مجھے آپ یہ بتائیں بتائیں گا یہ بھائی نے بڑی اچھی باتیں ہیں تو ہمیں بھائی اللہ کرے پاکستان رہے پاکستان زندہ مجھے بتائیں گا کیا سیچویشن بنی ہوئی ہے کہ مطلب میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں پاکستان زندہ آباد ہم بھی جائیں گے یہ دیکھیں میری پاس انہیں مزا تھا میں یہاں پہ ایک منٹی میں یہاں پہ پاکستان کا نعرہ لگا ہوں آپ بھی لگائیں بلکل مزا تھا جب ہمارا پرچم لہرہ مزا تھا جب دوسرے کنٹریز ہمارے ہمیں کہیں کہ پاکستان والے گریٹ ہیں ہم اگر اپنا نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ بات کیا فائد مطلب اس طریقے سے ہمارا کوئی امیج بہتر ہوگی ہم غلام ہیں یہ بات یہ ہے یہ بات ہے دوستو آپ نے کیسے پاکستان کا ہر ایک پریشان ہے وہاں پر ابھی تک ہے نہیں مہنگئی آسوان چھو رہی ہے ہر ایک انسان کا کھون کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے کہ ٹپکہ کھون کا اس سے ٹیکس بھروائے جا رہا ہے اور ڈیولپمنٹ کا کوئی نہ وہ نشان نہیں ہے دوست ابھی لاسٹ منت میں بھی انہوں نے آئی اپ کی بڑی قسط لے تھی ابھی سعودی ایرپیہ سے بھی کچھ پیسہ آنا ہے اور کچھ آئی میں ہم سے دوبارہ بھی جا کر پیسے کی باتشید چل رہی ہے لیکن ڈیولپمنٹ کہاں ہے کیوں آیا کسی کو پتا ہی نہیں ہے سارا سارا پیسہ کان گیا کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہے اور اسی کی تحت پاکستانی چیز میں بہت تیز ہیں کہ وہ نیا پروپ گنڈا لیا کر کے اور پیچھے کی باتوں کو چھپا دیتے ہیں تو دوستو نیوز آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے جب رو بتائیے گا جلدی آجی رو تینگ نئی نیوز کے ساتھ میں تب تک کے لئے جائیں جائیں بھارت بندے ماترم موسیقی